بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو سب سے پہلے ہم درودے پاک پڑھیں گے چکن کچوری بنانے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لے لیا تھا اور اس کو چھلنی کی مدد سے چھان کے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیا تھا اس کے بعد ایک ٹی سپون بھر کے نمک چیوز کریں گے ہم اس کے اندر تین ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ہم ڈلیں گے دیسی گی کا میں نے استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی بناسکتی کی بھی یوز جہاں کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو بٹر یوز کر سکتے ہیں اب کوئی اچھی طرح سے ملا لیں گے میدے کے ساتھ پہلے پھر اس کے بعد نارمل پانی ایک گلاس میں نے لے لیا اس میں کوئی گرم نہیں ہے نہ یہ تھنڈا زیادہ نارمل پانی ہے تو یہ لے کے تھوڑا تھوڑا یوز کرنا جیسے ہم آٹا بناتے ہیں روٹی کے لئے اس طرح سے ہم نے آٹا گون لینا ہے اس طریقے سے میں نے یہ آٹا گون لیا تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے روٹی کے آٹے جتنے ساتھ گون لیا اس کو تیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے رسٹ کے لئے اب ہم سٹفنگ کی طرف آئیں گے اس کے لئے میں نے ایک فرائنگ پین لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون آئل شامل کر دیا آئل تھوڑا سا جب گرم ہو گیا تو اس میں ایک ٹی سپون لسن اور ایک ٹی سپون ادھرک شامل کر لیا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں پیاز ایک ترمیانے سائز کی آملیٹ کی طرح کی کٹی ہوئی چوب کی ہوئی یہ شامل کر دیں گے پیاز کو ہم نے یہاں سبزی کی طرح یوز کرنا ہے اس کو ہم نے دراؤن نہیں کرنا نہ ہی اس کو میش کرنا ہے ہم نے ہلکا سا اس کو جیسے سوفٹ کرتے ہیں اس طرح کوک کرنا ہے ایک سے دو میرٹ تک ہلکی سی جب یہ سوفٹ ہو جائے تو میں نے یہ چکن کا کیمہ آدھا کلو لے لیا تھا یہ میں نے دو کے خوشک کر کے ایک برتن میں رکھ لیا تھا یہ شامل کر دیں گے اس کا کلر پینک سے وائٹ ہونے تک ہم اسے کوک کر لیں گے آپ چاہیں تو بکرے کا یا بیو کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیمہ کلر جب وائٹ ہو جائے تو کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو اس طرح سے ہیں آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون سورخ میرچ اس کے بعد خوشک دنیا پاورڈر آدھا ٹی سپون سورخ میرچ ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ آدھا ٹی سپون چاٹھ مسالہ آدھا ٹی سپون تو یہ مسالے اس کے اندر جائیں گے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے چکن کے ساتھ مسالوں کو ہم نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا سٹفنگ کے لئے چکن جو ہے اپنے پانی میں ہی گل جاتا ہے اور یہ مسالے بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جاتے ہیں دو تین منٹ تک اس طرح سے بھوننا ہے چکن کو چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس کو لو فلیم پر 5 منٹ تک رکھیں گے پانی ڈرائی ہونے تک تو ہماری سٹفنگ ریڈی ہے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب سٹفنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر ہرا دنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں گے پانی بھی دیکھیں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے پانی یہاں بلکل نہیں ہونا چاہیے ہرا دنیا تقریباً ایک مٹھی میں نے کٹ لیا تھا اور دو سے تین ہری مرچیں باریک باریک کٹ لی تھی وہ شامل کر دیں ہلکا سا چمچ جلائیں گے ایک دو منٹ تک اس کے بعد ہم فلیم آف کر کے اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ہم دو کی طرف آئیں گے کچوری کی دو 30 منٹ رس مل چکا ہے اب ہم اس کو بیل دیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے تھوڑا سا دوبارہ سے اس کو ایک لمبا سا شیپ دے دینا ہے ہم نے اس طریقے سے اور اس کے بعد کسی اسپیچولا کی مدد سے اس طرح پیسیز کر لینے ہیں دو دو انچ کے فاصلے سے یا جتنے سائیز کی کجوریاں بنانا چاہیں اسے ساب سے تو یہ میں درمیانے سے سائیز کی بنا رہی ہوں پول کے بڑی بھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ان کے ساب کے پیڑے اس طرح بالز بنا لینے ہیں ان کو ایک لائن میں ترتیب سے رکھتے جانا ہے یہ سارے بالز میں بنا لیئے ہیں اسٹو کے سب سے پہلے والا جو بنایا ہوگا وہ ہم نے سب سے پہلے لینا ہے میں ترتیب سے رکھنے کا اسی لئے کہہ رہی تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سب سے پہلے والا کونسا ہے کیونکہ جس کو زیادہ ریسٹ مل جائے گا وہ زیادہ اچھا بنے گا اب اس کے بڑی سی روٹی بیل لینے ہیں باریک سی اور گھی لے کے میں نے برش کی مدد سے پھلا لینا ہے اس کے پوری کے اوپر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی پھلا سکتے ہیں یا چمچ کی مدد سے بھی اس کے بعد ایک چلنی لیں گے یہاں پہ یہ ٹرک میں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ چلنی کی مدد سے یہ سارا میدہ دست ہوگا یہ بہت ضروری سٹپ ہے اس کی مدد سے لیئرز الگ لگ ہو جاتی ہیں اب ایک سائٹ سے دیکھیں پہلے فولڈ کریں گے پھر دوسری سائٹ سے پھر دوبارہ سے گھی لگائیں گے اور پھر دوبارہ سے میدہ دست کریں گے اس کے بعد نیکسٹ لیئر بنانے کے لئے پھر ایک دفعہ فولڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا سا اسے کر لیں گے پھر دوبارہ گھی اپلائی کریں گے اور پھر دوبارہ میدہ دست کریں گے اس کے بعد اس کو رول کریں گے ایک پہیے کی شکل میں ایسے گول گول گھوماتے ہوئے آخر والے کو نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اس طرح اور اسی طریقے سے یہ سارے جو بالز ہیں میں بنا کر رکھ لوں گی یہ میں نے سارے بالز اس طریقے سے ترتیب سے رکھ دی ہیں اب جو سب سے پہلے جو بنایا ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے اور تھوڑا سا میدہ لے کے اس کو دوبارہ سے ہم اپنے بڑی روٹی نہیں بنانی الکل ہلکہ ہاتھ سے ہم نے جو استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر زیادہ اس کو زور سے دبائیں گے تو اس کی لیئر سراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہلکے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو ممولی سا بڑا کرنا ہے اب یہ ٹرک اور سے دیکھیں ایک میں نے کٹوری لے لی اور اس کے اندر اس طرح سٹفنگ رکھی اس طرح سے پکڑ کے چھٹکیوں کی مدد سے اس طرح فولڈ کرتے جانا ہے اس کو ہم نے اور ساری لیئرز کو اکٹھا کر کے آخر میں گھما کے اس طرح بند کر دینا ہے یہ ہماری ایک کٹوری جو ہے یہ تیار ہوگی اور اسی طریقے سے میں باقی کی بھی کر لوں گی اب اکڑائی لوں گی اس کے اندر آئل گرم کر دیا ہوا تھا میں نے آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو جتنی آسانی سے آ جاتی ہے پچوریاں ڈال دیں گے ہم نے یہاں پہ لوں سے میڈیم آئل پہ ہم نے یہ بھوک کرنا ہے کیونکہ تیز ہیٹ پہ کریں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائے ہماری فائنل شکل دیکھیں امید آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ بھی رمضان میں بنائیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی